بچوں کی عام بیماری جو ہے پیٹ میں دارت مروڈ بچے بار بار موشر کرتے ہیں یا پیٹ میں روڑ پیدا ہو جاتی ہے جو بچے روتے ہیں بار بار اکڑاو پیدا کرتے ہیں جس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ بچے کے پیٹ میں مروڑ ہے پیٹ میں درد ہے یا بد آزمی کی شکیت ہو اور یہ بچے کو تو یہ نسخہ صرف بچوں کے لیے ہے بڑے اس کو استعمال نہیں کہا سکتے بہت ہی آسان لا جواب نسخہ ہے گار میں بیٹھ کے آپ اس کو بنائیں استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے بچے کی صحت سو فیصد پر مروڈ ہو جائے گی آپ کے بچے میں بد آزمی کا مسئلہ ہے یا پیچس کا مسئلہ ہے مروڑ ہو جاتی ہے میں دیکھا کسی بھی سمکار پر مسئلہ ہے بچوں میں خاص طور پر ایک صاحب کے بچے بہت ہی زبرداست لاجواب نسخہ ہے اکثر بچے جب دودھ استعمال کرتے ہیں دودھ پیتے ہیں فیڈر کو دودھ تو فیڈر بعض دفعہ اچھی طرح سے صاف نہیں کیا جاتا ہائیجینک صفائی نہیں کی جاتی یا بچے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بچے کو کسی کوئی چیز کھلا جاتے ہیں ایسی ہی کوئی عفضہ نصیت کے مخالف جو چیز بچے کو دی جاتی ہے تو وہ اس کو ریاکشن کر جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتی ہے اور موشن کی شکایت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ رسکہ بہت ہی زبرداست ہے بچے کو رات میں اچانک پیٹ میں درد ہو گیا یا اچانک کی اس کے موشن شروع ہو گیا تو آپ کے پاس یہ رسکہ بنا پڑا ہوئے تو انشاءاللہ ایک چٹکی سے ہی پہلی افراق سے ہی آپ کو اتنا زبردست ریزنٹ ملے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے اتنا آسان اور لا جواب رسکہ جو آپ نے بنا کر رکھا ہو گیا انشاءاللہ کسی قسم کا مسئلہ ہو میردے کا بچوں کے لیے اُلٹی ہی آ جاتی ہے بہت ذرا اچھا بچوں کے لیے دونج پیٹا ہے ماں کا بہت پیٹا ہے یا مقزر کے گئے بہت کا کوئی بھی دونج استعمال کرا بھی کوئی دونج پیلے کے پاس باہر نکال دیتا ہے بچے کا دونج بار 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 نکالنا یہ بھی میردے کی خرابی ہو جاتا ہے ریاکشن ہوتا ہے میردے میں جو اعتضابیت بن جاتی ہے تو ان تمام امراض کے لئے بچوں کے خاص ایک ساتھ تک کے بچوں کے لئے بہت ہی لاجواب میں اس کا ہے آسان سا نسکر میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ ہمارا چینل آسفون ریمجیوٹو چینل لائک اور شیپ ضرور کریں اور ہمارا جو نیر دوست ہیں ان سے پیسے کو ہمارا چینل سبسکراب کریں اور کلک لازمی تعدے کریں تبشیر دو تولے چھوٹی علاچی دو تولے سک انار دو تولے سمندری جگر دو تولے اور مصری پانچ تولے اب یہ پانچ چیزیں جو ہیں آپ نے ان کو گرینڈ کر لینا ہے لگ لگ پیس لینا ہے پیس کر کے پانچوں چیزوں کو آپ نے برکس کر لینا ہے یہ ایک پورٹر فارم میں آ جائے گا آپ نے اس کو محفوظ آرکیلن ہے باندبی میں ڈال کے تاکہ ہوا سے بھی محفوظ رہے تو آپ روزانہ بچے کو ایک چھوٹکی علر دے دے کریں بچے کا حاسمت تندرست رہے گا بچہ صحت مد رہے گا اور پوب پھلیں پھولے گا آپ نے اس کا صرف ایک چھوٹکی ایک چھوٹکی آپ نے صبح دے دینی ہے ایک چھوٹکی آپ پھلا دے دینی ہے یہ تو آپ نے دینا ہے ایک روٹین کے حال سے احساب سے اگر بچے کو بیماری کی صورت میں دینی ہے تو آپ اس کو صبح دوپیر شام ایک چھوٹکی ایک چمچ پانی میں حل کر کے پھلا دیا کریں انشاءاللہ پہلی افراق سے ہی پھولٹی کا آنا یا مرور پیٹھ میں یا پھول پیچس کا پچھوگا ہو جانا انشاءاللہ پہلی افراق سے ہی چھیک ہو جائے گا میں آپ سے ریکرسٹ کروں گا آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب جنویوکر کریں اور بیل آئیکن کو پہ کلک کر دیکھیں تاکہ آنا یا نمی ویڈیو سبسکرائب دوستو مل سکتے ہیں دوستو اجاز چاہتے ہیں دوستو مل سکتے ہیں